اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری حدیث باپ کتاب النکاح حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھبیس اردو تجمع ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے ان سے سحل بن سعید رضی اللہ انہوں نے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ارض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو حبا کرنے آئی ہوں حضور اکرم صلی اللہ نے ان کی طرف دیکھا اور نظر اٹھا کر دیکھا پھر نظر نیچی کر لی اور سر جھکائے لیا جب خاتون نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ نے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا تو بیٹھ گئی اس کے بعد آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابہ کھڑے ہوئے اور ارض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں تو ان کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے آنس صلی اللہ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے انہوں نے ارض کی کہ نہیں یا رسول اللہ اللہ کی قسم آنس صلی اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور دیکھو شاید کوئی چیز مل جائے وہ گئے اور واپس آ کر ارض کی کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے کوئی چیز نہیں پائی آنس صلی اللہ نے فرمایا اور دیکھ لو اگر ایک لوہے کی انگوٹی بھی مل جائے وہ گئے اور واپس آ کر ارض کیا یا رسول اللہ مجھے لوہے کی انگوٹی بھی نہیں ملی البتہ یہ میرا تحمد ہے سحل رضی اللہ نے بیان کیا کہ ان کے پاس چادر بھی نہیں تھی ان صحابی نے کہا کہ ان خاتون کو اس تحمد میں سے آدھا انعایت فرما دیجئے حضور اکرم صلی اللہ نے فرمایا یہ تمہارے تحمد کا کیا کرے گی اگر تم اسے پہنو گے تو اس کے لئے اس میں سے کچھ باقی نہیں رہے گا اس کے بعد وہ صاحب بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے گئے پھر کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ نے انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھا اور انہیں بلانے کے لئے فرمایا انہیں بلائیا گیا جب وہ آئے تو آپ نے ان سے دریاد فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن مجید کتنا ہے انہوں نے عرض کی فلاں فلاں صورتیں انہوں نے ان صورتوں کو گنایا آن عصرح صلی اللہ نے فرمایا کیا تم ان صورتوں کو زبانی پڑھ لیتے ہو انہوں نے ہاں میں جواب دیا آن عصرح صلی اللہ نے پھر فرمایا جاؤ میں نے اس خاتون کو تمہارے نکاح میں اس قرآن کی وجہ سے دیا جو تمہارے پاس ہے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو ستائیس اردو ترجمہ بغیر ولی کے نکاح صحیح نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدد پوری کرنے تو عورتوں کے اولیاء تم کو ان کا روک رکھنا درست نہیں ہے تو عورتوں کے اولیاء تم کو ان کا روک رکھنا درست نہیں ہے اس میں شیبہ اور باقرہ سب قسم کی عورتیں آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا عورتوں کے اولیاء تم عورتوں کا نکاح مشرق مردوں سے نہ کرو اور سور نور میں فرمایا جو عورتیں خاون نہیں رکھتیں ان کا نکاح کر دو ہم سے یہیہ بن سلمان نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن وحب نے بیان کیا ان سے یونس نے دوسری سند امام بخاری نے کہا ہم سے احمد بن سالے نے بیان کیا کہا ہم سے انبہ بن خالد نے بیان کیا کہا ہم سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ رضا عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ زمان جاہلیت میں نکاح چار طرح ہوتے تھے ایک صورت تو یہی تھی جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی کے نکاح کا پیغام بھیجتا اور اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کرتا دوسرا نکاح یہ تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تو کہتا تو فلا شخص کے پاس چلی جا اور اس سے مو کالا کرا لے اس مدت میں شوہر اس سے جگہ رہتا اور اسے چھوٹا بھی نہیں پھر جب اس غیر مرد سے اس کا حمل ظاہر ہو جاتا جس سے وہ آرزی طور پر صحبت کرتی رہتی تو حمل کے ظاہر ہونے کے بعد اس کا شوہر اگر چاہتا تو اس سے صحبت کرتا ایسا اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا لڑکہ شریف اور اندھا پیدا ہو یہ نکاح نکاح استبزعہ کہلاتا تھا کہلاتا تھا تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں دس سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو وضع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت اپنے ان تمام مردوں کو بلاتی اس موقع پر ان میں سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے اور اب میں نے یہ بچہ جنا ہے پھر وہ کہتی کہ اے فلان یہ بچہ تمہارا ہے وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور اس کا وہ لڑکہ اسی کا سمجھا جاتا وہ شخص اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا تھا چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی یہ قسمیاں ہوتی تھی اس طرح کی عورتیں اپنے دروازوں پر جھنڈے لگائے رہتی تھی جو نشانی سمجھے جاتے تھے جو بھی چاہتا ان کے پاس جاتا اس طرح کی عورت جب حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو اس کے پاس آنے جانے والے جمع ہوتے اور کسی قیافہ جاننے والے کو بلاتے اور بچے کا ناک نقشہ جس سے ملتا جلتا ہوتا اس عورت کے اس لڑکے کو اسی کے ساتھ منصوب کر دیتے اور وہ بچہ اسی کا بیٹا کہا جاتا اس سے کوئی انکار نہیں کرتا تھا پھر جب حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے تو آپ نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو اٹھائیس اردو ترجمہ ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے وقیع نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے اور ان سے حرد عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت وما یتلا علیکم فیل کتاب یعنی وہ آیاب بھی تمہیں کتاب کے اندر ان یتیم لڑکیوں کے باب میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں جنہیں تم وہ نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر ہو چکا ہے اور اس سے بیزار ہو کر ان کا کسی سے نکاح کرو ایسی یتیم لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو کسی شخص کی پرورش میں ہو ممکن ہے کہ اس کے مال و جائداد میں بھی شریف ہو وہی لڑکی کا زیادہ حق دار ہے لیکن وہ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا البتہ اس کے مال کی وجہ سے اسے روکے رکھتا ہے اور کسی دوسرے مرد سے اس کی شادی نہیں ہونے دیتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے مال میں حصہ دار بنے حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو انتیس اردو ترجمہ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے حشام نے بیان کیا کہا ہم کو معمر نے خبر دی کہا ہم سے زہری نے بیان کیا کہا کی مجھے سالم نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کی جب حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ابن حضافہ سہمی سے بیوہ ہوئیں ابن حضافہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے اور بدر کی جنگ میں شریک تھے ان کی وفاد مدینہ منورہ میں ہوئی تھی تو حرد عمر طرح نے بیان کیا کہ میں حرد عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں پیش کش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفظہ رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دوں انہوں نے جواب دیا کہ میں اس معاملے میں غور کروں گا چند دن میں میں نے انتظار کیا اس کے بعد وہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابھی نکاح نہ کروں حضرت عمر طرح نے بیان کیا کہ پھر میں حضرت ابو بکر طرح سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفظہ کا نکاح آپ سے کر دوں حدیث نمبر پانچزار سو تیس حمسہ احمد بن نبی عمرو نے بیان کیا کہا مجھ سے میرے والد حفظ بن عبداللہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے حسن بسری نے آیت فلا تعزلو ہن کی تفسیر میں بیان کیا کہ مجھ سے موقل بن یسار رضی طرح نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی میں نے اپنی ایک بہن کا نکاح ایک شخص سے کر دیا تھا اس نے اسے طلاق دے دی لیکن جب عدد پوری ہوئی تو وہ شخص ابو البداح میری بہن سے پھر نکاح کا پیغام لے کر آ گیا میں نے اس سے کہا کہ میں نے تم سے اس کا اپنی بہن کا نکاح کیا اسے تمہاری بیوی بنایا اور تمہیں عزت دی لیکن تم نے اسے طلاق دے دی اور اب پھر تم اس سے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو ہرگز نہیں اللہ کی قسم اب میں تمہیں کبھی اسے نہیں دوں گا وہ شخص ابو البداح کچھ برا آدمی نہ تھا اور عورت بھی اس کے یہاں واپس جانا چاہتی تھی اس لئے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ تم عورتوں کو مت روکو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب میں کر دوں گا بیان کیا کہ پھر انہوں نے اپنی بہن کا نکاح اس شخص سے کر دیا یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب النکاح کی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو چھبیس سے پانچ ہزار ایک سو تیس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیقتا فرما آمین یا رب العالمین موسیقی موسیقی